شانیوار کا انتظار ویسے سبھی بپاریوں کو اور سبھی کسانوں کو رہتا ہے جو سب سے مہنگی چیزیں یہاں پہ دو ہیں ایک تو ٹماٹر مہنگا ہے اس کے ساتھ میں یہاں پہ تربوز کی گاڑی ہے کوالٹی بہت سپر ایک نمبر ہے خربوجہ جو ہے دو قسم کا ایک اور آتا ہے بابی بابی کے مزار یہاں مہنگ آپ کو ہم نئی چیز دکھائیں گے یہ بینگن ہے گلابی والا بینگن اسے کشمیری بینگن بھی کہتے ہیں گلابی بینگن ہے مہنگا بہت ہے تو اس کی کیا وجہ یہ مہنگا کیوں ہے زیادہ ڈیمانڈ کہا گی ہے جمہو بکتا ہے یہاں کشمیر جا رہا ہے کشمیر جا رہا ہے جو اپنے پاس دبے والا مال آ رہا ہے اس کے ساتھ بھی بابی آئی ہے بابی کا ریٹ کیا چل رہا ہے منڈی کے ہول سے ریٹ بدانے کے ساتھ ساتھ میں ہم تھوڑا پریڈ کا حال چل پوچھے وہاں مال تیج کیا ہوئے گرمی ہے گارہ بہت کام میں ہے گرمی ہے اور ٹماتر نے بھی تھوڑی گرمی دکھائی ہے ٹماتر آج پرسو اید ہے تو اس کے کاران آج تھوڑی گراکی زیادہ اسلام علیکم جی میں محمد صدیق تو آپ دیکھ رہے ہیں جی آپ کا اپنا یوٹیوب چینل فارمنگ سٹیشن کیسے ہیں سب لوگ میں آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی کھیریت سے ہوں گے تو آج ہے جی پندرہ جون دوہزار چوبیس تو دن آج ہے جی شنیوار شنیوار کا انتظار ویسے سبھی بپاریوں کو اور سبھی کسانوں کو رہتا ہے کیونکہ شنیوار کے دن جو ہوتی ہے تیزی ہوتی ہے تیزی کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ سنڈے کو رہتی ہے جمہو کی سبجی مڈی کلوز اور دو دن کی کھریداری ہوتی ہے کیونکہ دکاندار جو ہے سارے آتے ہیں کیونکہ دو دن کا مال لینا ہوتا ہے انہوں نے اور آج تیزی ہے بھی جمہو میں گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور تیزی بھی بہت زیادہ ہے تو آج سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں جو سب سے مہنگی چیزیں آج یہاں پہ دو ہیں ایک تو ٹماتر مہنگا ہے ٹماتر ہے بھی لال ہے اور ریٹ میں بھی اس نے لال کر دیا ہوا ہے یہ ٹماتر ہے پتہ نہیں چلتا ہے کوئی ساڑھے پاہنسو بھی بھیجاتا ہے چھے سو بھی بھیجاتا ہے تو اس کے ساتھ میں ہی آگیا جی تو مٹر کے یہاں بزار ہے جی ستر سے لے کے پچھتر روپے گلو اسی روپے گلو تک بھی جو ہے مال بھی گیاں جو سپر کوالٹی والے مال ہیں جو گاڑیاں تھوڑی لیٹ آئی ہیں وہ بعد میں تھوڑا بہت اوپر نیچے مال بھی کہا تھوڑا سستہ بھی کہا ہے تھوڑا سستہ بھی کہا ہے ساڑھ پینسٹہ بھی کہا ہے کڑم کا مورا جو ہے اشحاب نمبر ایک سو ستائیس پہ ہوا تھا آج وینو جی کی دکان پہ تو کیا ریڈ بیچ ہے انہوں نے ویسے جائیں گے ان کے پاس اگر ملیں گے مجھے منٹی میں تو میں بتاؤں گا کہ کشمیر والا کڑم کیا باؤ بکا ہے لوکل والا کڑم کیا باؤ بکا ہے جمو والا تو اس کے ساتھ میں یہاں پتہ گو بھی گاڑی ہے یہ پتہ گو بھی یو پی تھانہ بھون والی روپے کلو تک اس کے ساتھ میں یہاں پہ جمو کی لوکل پتہ گو بھی وہ بھی دس گیار روپے کلو بکری ہے اس کے ساتھ میں یہاں پہ تربوز کی گاڑی ہے بہت ہی سپر ایک نمبر والی آٹھ سے لے کے دس روپے کلو تک کی بجیشنہ جو بڑیا والے محال ہیں وہ دس گیار روپے کلو بکرے ہیں تربوز اور جو تھوڑی نارمل کوالتی آڑ نو رو بے اس کے ساتھ میں خربوجے کے بزار جو ہیں کل جیسے یہاں گیارہ بارہ نوپے کلو خربوجہ جو ہے دو قسم کا ایک اور آتا ہے باو بی باو بی کے مزار یہاں مہنگے ہیں وہ تیس سے پینتیس روپے کلو بکری ہے جو سپر کوالٹی ہے تو ویسے سو مار کو عید ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹماتر میں تو تیزی تھی اس کے ساتھ میں ہی پیاز میں بھی ہو سکتا ہے تھوڑی وہ تیزی ہو تو آپ ویڈیو میں لازت تک رہیں گے تو آج آپ کو ہم نئی چیز دکھائیں گے یہ بینگن ہے گلابی والا بینگن اسے کشمیری بینگن بھی کہتے ہیں ویسے یہ پہلے تو زیادہ کشمیر میں لگتا تھا لیکن آپ جمہو والے لوگ بھی اسے لگا رہے ہیں مہنگا بہت زیادہ ہے یہ پانچ کے لوگ کا لفافہ آ رہا ہے جمہو کی سبجی منٹی سے اور ہے بھی جمہو کا لوکل ہے تو اس کی پوزیشن ہے جی یہاں ڈیڑھ سو سے لے کے دو سو روپے تک کا لفافہ بگتا ہے یہ پانچ کے لوگ کا مان کے چلو آپ 35 سے چالیس روپے کے لوگ پچاس روپے کے لوگ تک کی پوزیشن ہے اس کی یہاں ہولسل ریٹ جمہو کی سبجی منٹی میں ہے تو اس کے ساتھ میں ہم دکھائیں گے آپ کو یہاں پہ ہم ایک سو پانچ نمبر دوگان کے باہر ہے شریرام ٹریڈنگ کمپنی ان سے بات کرتے ہیں ان کے پاس جو ایک بابی گاڑی لگی ہوئی ہے اور ان کے پاس یوپی شوپی کا محل بھی آ رہا ہے زیبرا ہے بہت سارے بھائی بھو رہے تھے کہ زیبرا کا ریٹ بتانا ہمیں ان سے جانتے ہیں شریرام ٹریڈنگ کمپنی میں میرے ساتھ ہیں ابھی تلک راج شرمہ جی خود ہے ان سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروعات گلابی بہنگن سے ہی کرتے ہیں شرمہ ہی کیسے ہو گرمی بہت زیادہ ہے ایسے فریش لگ رہے ہو شائے میں چلے تو سب سے پہلے ہم دکھائیں گے نہیں یہاں دیکھنے والوں کو بہنگن سے ہی شروعات کرتے ہیں گلابی بہنگن ہے مہنگا بہت ہے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ مہنگا کیوں ہے زیادہ یہ کشمیری بہنگن ہوتا ہے کشمیری بہنگن ہوتا ہے لیکن جمو میں ہی اس کی پیداوار ہوئی ہے تو جمو میں ہی ہو جمو کا ہے نا یہ جمو کا لوکل ہے تو ویسے اس کا نام ہے کشمیری بہنگن کشمیری بہنگنا ہے تو آپ اس کو جمو میں بھی پیدا کر رہے ہیں جمو میں بھی پیدا کر رہے ہیں تو کیا پوزیشن ہے اس کی مہنگا کیوں ہے پچاس روئے ہیں پچاس روئے کے لئے کیوں مہنگا ہوتا ہے یہ کام نکلتا ہے فصل اس کی بہت کام پسل نکل دیا تو دیمارڈ کہا گیا جمو بکتا ہے یہاں کشمیر جا رہا ہے کشمیر جیدہ کشمیر بکتا ہے اور ملات سے دربانہ چاہتا ہے سعالی پانچھ سو ٹھو 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 ھنٹ پھنٹ ہوں اس کے ساتھ با بھی ہوں ہیں کیوں آپ کا ریٹ کی ملات ہوا لگتا ہے وہ پڑھائے رہا ہے پندرہ بے چودہ بے بہراندھو ہے تو بابی کی کیا پڑھائی ہے پچھو سی تیس ہے کم ہو گیا ہے ہمارا ہمارا کھر بجا سستا ہی بکر ہے بابی میٹھی ہوگی ایٹھوڑے مہنگی ہوگی صحیح ہے اس کے ساتھ میرے زیبرا ہے آپ کے پاس بہت غادي یہ آٹھ نور پہ کل ہو گیا ہی سیہاں سوڑی بہت ہلچل ہے یہ سنیوار کی وجہ سے یہی ہی ہے جی اید کی وجہ سے ایت کی ویسے تو اب سو مارکو بھی رہے گی تیزی کی نہیں ماندہ رہے گی مارکت کیونکہ مجھے لگتا ہے گراکی کم ہوگی کم ہوگی صرف ایک ٹماٹر اور پیاز میں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت نہیں ایتنا تیزی نہیں آئی پیائے میں ہو سکتی ٹماٹروں نہیں آئی سیئے جی اپنی خرم کا نام دے گا شیر رام ٹریڈنگ کمپنی موبائل نمبر بھی دے گا 9419194896 مانڈی کے ہول سے ریٹ بدانے کے ساتھ ساتھ میں ہم تھوڑا پریڈ کا حال چل پوچھے ہیں کہ میرے ساتھ نکو بھائی ہیں یہ ان کی دکان جو ہے پریڈ میں ہے یہ مال لینے آتے ہیں جمو کی سبجی منڈی میں جو ہول سے منڈی ہے تو یہاں سے لے گئی ہے پرچون منڈی جو ہے پریڈ میں ہے نکو بھائی یہاں پہ تو آئی تھوڑی بہت تیزی ہے ٹماٹر میں تیزی ہے مالو سبھی چیزوں میں تیزی ہے مالو سبھی چیزی ہے ٹماٹر میں ہے تو آگے آپ کے پریڈ میں کیسا ہے وہاں بھی تیز ہو جائیں گے مال اب وہاں مال تیز کیا ہوگا ہے گھرمی ہے گھرہ بہت کم ہے شدرا کم ہے آہا بیسر بے کلو پچیسر بے کلو بھیگ رات مار رہا ہے اچھا ہے تو اب یک دم اگر 45-50 رو بیچنا پڑے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی چالی پیچنا پڑے گا تو پھر گرمی ہے بھیگے گا بھی یہ تھوڑے نہیں بیچیں گے سومار کو عید بھی ہے سومار کو عید بھی ہے بھیگے گا بھی اگر آتا مال ساف لکڑ رہا آتا داگی لکڑ رہا بیچ میں سے اچھا رسکی بہت ہے رسکی بہت ہے مالو یہاں سے کریٹ آپ لے کے جاتے ہو تو وہ راستے پہنچتے پہنچتے اندرہ ڈیمیج ہو جاتا ہے صحیح ہے تو اس کی وجہ سے ریٹ تو چڑھنے چڑھنے پھر آئی دیکھو ڈا آگے پندرہ ڈیمیج ہو تھا آپ یہ آئے 32 ڈیمیج ہو تیسے ڈیمیج ہو گیا اوڈ کاندھار چالی بیچے گا تو اس کو پیسے بنیں گے ڈیمیج ہو گیا تو ہماری ویڈیو دیکھنے والے جو بھی بھائی ہیں اگر آپ پریڈ والی سائٹ جائیں گے تو نکو بھائی کی دکان میں ضرور جانا ہے پریڈ میں لگاتے ہیں اور ان کے پاس بہت ہی ریاض سوتا ہوتا ہے دکان نمبر دے تو اپنا دکان نمبر موٹی پی آر سے بڑھنا ہے ساتھ میں ہی ساتھ میں ہی ساتھ میں ہی آپ کو نکو بھائی کھڑے دکھیں گے اور ان کے پاس سستہ مال ہے اور بڑیہ والی کوالٹی ہے منڈی سے لے کے جاتے اور سستہ بھیجتے ہیں میں ابھی شاپ نمبر 59 پہ ہوں تو میرے ساتھ ہوں آئے انکر بھائی ہیں بہت دنوں کے بعد ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے تو ان سے جانتے ہیں آئی ٹماتر تیز ہے کیا ریزن ہے کیوں تیزی آئی ہے یہ کیسے ہو بہت بڑی ہے گرمی ہے اور ٹماتر نے بھی تھوڑی گرمی دکھائی ہے آہ ٹماتر آج پرسو عید ہے تو اس کے قرآن آج تھوڑی گراکی زیادہ تھی عید کے قرآن ویسے پہلے مال بہت زیادہ تھے تو آج مال بھی کم ہو گیا پیچھے کم ہو گیا مال تھوڑا کم ہو گیا گرمی کے قارن سب سوکتے جا رہا ہے مال تو اس لیے آنی رہا جاتا ہے تو ایسے آئٹ مارڈ جو ہے پانچ سو سے چھ سو رو بھکایا تو کیا لگتا ہے سوہموار کو بھی ایسے ہی رہیں گے یا آج سوہموار کو ڈاؤن رہے گا پکی بات ہے 100% سوہموار کو آج سے ڈاؤن ہی رہے گا مندہ ہی رہے گا کیونکہ لوگوں نے تو ہٹنا نہیں ہے پیچھے جو ساتھ میں جو لوڈنگ ہونی تھی وہ آج ہوئی ہے تھوڑی پرسو نہیں رہے گی تو مجھے لگتا ہے پرسو سوہموار کو گھراکی بھی تھوڑی کم ہوگی بندی میں گھراکی ہوگی جتنی نورمل ہوتی ہے پہ کل یہاں یہاں لوکل کی ہوگی بہار کی نہیں ہوگی صحیح ہے تو اس کے ساتھ میں چلو ٹماٹر میں تو گھرمی ہے چلو ہم تو کہتے ہیں کہ سوہموار کو بھی گھرمی رہے دا کہ کسانوں کے پیسے بن جائے لیکن وہ پھر مال پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ میں اربی ہے اپنے باز اس کے کیا بزار ہے اربی کے اربی بھی کیا 45 سے 47 سربے یہ بھی اوپر ہو گئی ہے تھوڑی ہے ہاں تھوڑی مہنگی ہو گئی ہے صحیح ہے تو اس کا ساتھ میں کندرو آتا ہے آپ کے باز ہاں کندرو آج بھی کیا 33 سربے 33 سربے تو کندرو کے ساتھ میں ہی نا پربل کا بھی اس وقت سیزن ہے ہاں پربل بھی کیا 45 45 45 تو یہ جو میں نے مین بات کرنی ہے آپ سے کہ آپ کے باس جو ہے پہاڑی مال شروع ہو گیا تو آج آیا تھا کچھ ابھی پہاڑی میں آج پیاز ہی آیا تھا جالا پیاز آیا تھا ہاں پیاز آیا تھا بڑی ہے جو پیاز ہے موٹا وہ بھی کیا 26 سربے گوری کونڈ والی سائر سے پہاڑی پیاز آرہا ہے مانڈی میں 26 روپے کلو 26 روپے جو تھوڑا چھوٹا سائز ہے وہ 20-23 بھی بھکا جیسے مال ہے بیسا ریٹ دنی آیا تھا دنی آیا بھی بھی 170 روپے کلو 170 روپے دنیا والے کساڑ کو پیسے بنائیں گے مجھے لگتا ہے نہیں ہے اور بھی اوپر ہو سکتا تھا لیکن آج بزار میں وہ گاڑی آگی پوری تین ٹین کی اسکے طرح سے آرہا وہ پنجاب سے آیا ہے یا ہمارچن سے آیا ہے کہیں سے بھی آ جاتا ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو 200 اوپر کیونکہ اید کی شاپنگ جو آج ہی ہے وہ اوپر جانا تھا پر اس کے قرن وہ کم ہو گیا تھوڑا صحیح ہے تو اس کے ساتھ میں اپنے پاس آم آتا ہے اچاری تھوڑا اس کا مجھے بند کر دیا لوکل بہت ہے دس سے لے کے 20 روپے تک بھیگ رہا ہے ابھی وہی چلے گا دو مہینے کٹھل کی کیا پوزیشن ہے کٹھل آج تھوڑا مہنگا تھا ایسے بھیگ رہا تھا پہلے 25 روپے آج بھیگا 32 روپے صحیح ہے آپ نے پاس بین تھوڑی آ رہی ہے نہیں بین ہے بین کا بزار بھی تیز ہے 80 روپے کے لوگ تک بھی کیا بزار ہے ہاں بین بھی تیزی ہے بین اور مٹر جو ہے مٹر بھی دوبارہ تیز ہوگی ہے اوورال منڈی کی بات کریں تو ساری چیزیں مہنگی ہیں ساری چیزیں پہلے سے جو آج سے پندرہ دن پہلے سستی تھے مہنگی ہیں مالو اگر سو مار کو کوئی بھی دکاندار یا بیوپاری آنا چاہے منڈی میں شاپنگ کرنے کے لیے تو آپ پیسے جو ہے تھوڑا بندل موٹا تھا لے کے آئے گا موٹا لے کے آئے گا ویسے پہلے والے چکر میں ہی سو ڈیٹھ سو گٹا بٹا مارٹر کا مل جائے گا ہوا والی بات اب مشکل سی بات لگ رہی ہے سیئے جی اپنی فرم کا نام فرم کا نام بیشندہ سنسنس شاپ نمبر سیونٹی فائی پہ ہوں تو میرے ساتھ آئی آمن بھائی ہیں بہت دنوں کے بعد ملے ہیں بیزی رہتے ہیں بہت ان کا منٹی کے ساتھ ساتھ میں اور بہت سارے کام ہیں آمن بھائی کیسے ہو بڑیہ 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 گرمی بہت زیادہ ہے کچھ چیزوں میں بہت کافی گرمی ہو گئی دیزی ہو گئی ہے شانیوار تھا آپ ہمیں بتائیں سب سے پہلے چھلی کا ریٹ چھلی کیا بہت ہے چھلی بھائیہ چھلی کا ریٹ ہے جو بڑیہ چھلی ہے بہت بہت چھلی کے ساڑھے تین سو چار سو دو سو بھی ہے دو سو بھی ہے مالو یہ سوپر قوالٹی ہے وہ ساڑھے تین سو روپے گی پچاسی بیس ہوتے ہیں نبیہ بیس سو پیس پورا مالو ساڑھے تین سو کا ایک پیس ساڑھے تین روپے کا ایک پیس پڑتا ہے سہی ہے تو کھل کے بکری کا بہت ہے چار پانسو دوڑا آ رہا ہے بکرہ ویسے ساہ ساتھ میں بک جاتا ہے بکرہ بھی ہے بچ بھی جاتا ہے کئی بار جیسے یہ بچ گیا پھر سوک جاتا ہے پھر سوک جاتا ہے چلو یہ تو چلے گا بہنگن ہم نے دکھایا تھا گلابی گلابی بہنگن کے ساہ ساتھ میں یہاں نیشہ بہنگن یہ تھوڑا اس کا ریٹ بتا دیں بیہ یہ بکا تیس روپے گلو صبح اس کے بعد بکا پچیس روپے گلو کی لوگ کی بہیا میرے پاس تو نہیں آرہی کھیرا تھا دیسی دیسی کھیرا ہے وہ کیا بہو بکا ہے وہ پچیس روپے گلو زیبرا بھی آتا ہے زیبرا بھی آیا تھا کیا بہو بکا ہے وہ بھی آٹھ ساتھ آٹھ ساتھ پتہ گوبی پتہ گوبی بھییا بڑیا کوالیٹی کا لوکل تو اتنا رہا نہیں اب باہر سے ہی آرہا ہے جی جی لوکل جو بڑیا کوالیٹی ہے وہ بک جاتا ہے تیرہ چودہ روپے گلو پندرہ بھی بکتا ہے جو گرین مال ہیں بڑیا والے جو باہر والا آرہا ہے وہ تو پندرہ بھکا ہے توری کیا بہو بھی کیا توری بھی ہے پتچیس روپے گلو پتچیس روپے گلو توری کے بھی ریٹ اچھی ہے بلکل توری ٹھیک ہے بھکا سہی ریٹ چلتا ہے گیا ہو گیا توری گیا امرحال مارکٹ ٹھیک ہے مالوارتی بھی خوش اور کسان بھی خوش آگے جو خریدنے والا ہے وہ بھی خوش ہے جو بیس سے تیس میں بزار رہا ہے نا بیا وہ ٹھیک بزار رہا ہے کیونکہ جو آگے لینے والا آتا ہے گراہک ہمارے پاس لینے آتا ہے دکاندار اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے وہ جو آگے ان سے خریدنے والا گراہک آتا ہے مانو اس ریٹ میں سب ہی خوش ہے سب خوش ہے راداکریشن نمبر سیونٹی فائی نائن ون فور نائن فائیو ٹو تری زیرو نائن سکس شکریہ آپ سب ہی کا ویڈیو کو واش کرنے کے لیے تو ملتے ہیں کسی دوسری نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خطا حافظ ٹیک کیئر